السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج بات کریں گے سوشل میڈیا کی خبر جو ہیلس ٹیک آتھیسٹ جو کیٹ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے یہ ہیلس ٹیک آتھیسٹ کیا ہوتا ہے میں سب سے پہلے آپ کو سمجھتا ہوں یہ ایک کمیونٹی ہوتا ہے اس کمیونٹی میں کیا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کمیونٹی میں صرف دھرم کے بارے میں جو کریٹس آج ہوتا ہے یہ صرف یہی بات ہوتے ہیں جو دھرموں کے خلاب بات ہوتے ہیں دھرم کے خلاب ہوتا ہے اس کمیونٹی کے ہندر ہوتا ہے یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یوٹیوب پر یا کچھ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فرم ہے ان پر کیا کرتے ہیں وہ لوگ ڈیویٹ کرتے ہیں اور دھرم کے خلاب بولتے رہتے ہیں اور یہ جو کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کے اندر کون سے لوگ جوڑتے ہیں اس کمیونٹی کے اندر جو لوگ جوڑتے ہیں میں وہ بھی بتاتا ہوں جو لوگ اپنے دھرم کو اُلنگن کر کے دھرم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں چاہیے وہ مسلمان سے ہو اسلام سے ہو ہندو سے ہو سکھ سے ہو عیسائی سے ہو کوئی بھی دھرم سے ہو جو دھرم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں جوڑنے کے بعد کیا کرتے ہیں صرف دھرم کے بارے میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کریٹیسیز کرتا ہے اس کا جو کریٹر ہے وہ شخص کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک ہے ارون نبوی ایک شیعہ مسلم کیناڈیان مسلم ہے انہوں نے دوہازار بارہ میں یہ ایک کمیونیٹی انہوں نے بنایا بنانے کے بعد جو لوگ دھرم کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے بعد صرف دھرم کے خلاف یہ بولتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ حد سے آگے بھی بڑھ گیا آگے بڑھنے کے بعد قرآن پر تھوکا قرآن کو پھاڑا پھر جب یہ قرآن پر تھوکا قرآن پر پھڑا تو کچھ ہندو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اور زیادہ بڑھوا دیا بڑھوا دینے کے بعد اس کو کیا کر دیا پورا ہیرو بنا دیا سوشیل میڈیا کے پلیٹ فرم میں جب یہ پورا ہیرو بن گیا تو وہ اور بہت سارے پلیٹ فرم میں سے سوشیل میڈیا کے جو پلیٹ فرم ہے وہ بھی اس کو کیا کرنے لگا پورا پرومیشن کرنے لگا اس کو تو اس طرح جب آخر کار بولتے بولتے پورا اسلام خلاب بول تو پھر جا کے آبی کیا کر دیا آبی ہندو کا خلاب بولنے لگا جو ہندو کو یہی خود وہ پرومٹ کرنے لگا تھا تو آبی وہ خود ہی ہندو کو خلاب بول رہا ہے بولنے کے بعد حتیٰ کہ یہاں تک بول دیا کہ میں وہ شبد اپنے زبان میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں یہ دیکھئے یہ ایک ٹوئٹ ہے یہ خود آرون نووی جو ہے اسی کا یہ ٹوئٹ ہے آپ دیکھ ساتے اس کے پروفائل میں جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ہے اس کے ٹوئٹ انہوں نے کیا کہا آرون نووی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف اتنے سارے باتیں کی تو مسلمانوں نے میرے خلاف میرے ماں کے خلاف کچھ بھی کیا نہیں کیا آگے نہیں بڑھا مجھے مارنے کی دھمکی نہیں دی لیکن میں جن لوگوں کی جن لوگوں کی دھرم کو میں نے پروموشن کے پروموٹ کیا ان لوگوں کے خلاف آج تھوڑا سا بول دیا اس کے بعد مجھے مارنے کی دھمکی دی اور میرے ماں کو بھی بے زیتی کرنے لگا جو سچا ہوتا ہے نا وہ خود ہی خود بخود ہی ظاہر ہو جاتا ہے تو آج وہ ہی ہو گیا کہ اسلام جو سچا ہے اس کا ظاہر سب کے موہ میں